بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم جو سلنگ فین ہے سلنگ فین ریپیر کریں گے اور اس کے ہم بیرنگ چینج کریں گے اس کے بیرنگ بلکل جام ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ چل بھی نہیں رہا تو تقریباً اس کے جو اندر سے وائڈنگ ہے یہاں تو جل گئی ہے یہاں بریک ہو چکی ہوئی ہے ہم اسے پہلے کھولیں گے اب اسے ہم چیک کر لیں گے اس کے جو لیڈز ہیں اسے چیک کر لیں گے کہ یہ لیڈز اس کی صحیح ہے یا نہیں اور شارٹ وغیرہ بھی چیک کر لیں گے ایک اس کی جو لیڈز ہے وہ نہیں چل رہی ایک چل رہی ہے اب ہم اسے پولر کی مدد سے کھول لیں گے جسے زیادہ منت نہیں کرنی بڑے گی اور بہت آسانی سے یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے دوستو آپ کو میری جو ورک شاپ ہے تھوڑی گندی نظر آ رہی ہوگی تقریباً وہ ورک شاپ زیادہ تھا کہ اس طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ ہم انگریز تھوڑی ہیں کہ اپنی ورک شاپ کو زیادہ ساف سترہ رکھیں کیونکہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اگر ورک شاپ زیادہ ساف رکھیں گے تو ہم کام کم کر پاتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا یہ میں نے سکرو اس کے میں نے کھول دیا ہوا ہے اور یہ پولر کے مطلب سے بہت آسانی یہ کھل جائے گا دیکھیں دوستو اس میں زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور یہ آسانی سے کھل گیا اب میں نے اس کا سٹیٹر بار نکال لیا اب ہم اسے چیک کر لیں گے کہ کونسی جو وائر ہے وہ چل رہی کونسا کوئیل چل رہا ہے یا کونسا کوئیل نہیں چل رہا ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے تھوڑا تھوڑا سے میں نے چھیل دیا ہے چھیل کے آگے سے میں چیک کرتا جاؤں گا کہ کونسا کوئیل اس میں چل رہا ہے اور کونسا کوئیل نہیں چل رہا ابھی تک ٹھیک ہے سارے اسے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چھیل کے آگے والے کوئیل چیک کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ والا جو کوئل ہے یہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے یہ والا کوئل یہاں سے بریک ہے اسے آگے کا چیک کر لیں گے آگے والے کوئل بھی ٹھیک ہے تو دوستو جو کوئل نہیں چل رہا تو ہم کیا کریں گے جہاں سے ہم نے چھیلا تھا اور چیک کیا تھا کہ چل رہے ہیں کہ یہ نہیں یہاں سے یہ دیکھیں آگے والے بھی چل رہے ہیں یہ دو کوئل نہیں چل رہے ہیں آپس میں تو ہم اسے جہاں سے ہم نے چھیلا تھا اسی کو تھوڑا تھا مزید چھیل کے تو یہاں پہ ہم وائر لگا کے اور کابیہ کے ساتھ ٹنگا لگا دیں گے دونوں کوئل کو تاکہ یہ اپس میں سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے یہ مسئلہ اکثر آ جاتا ہے اگر کپر ورنڈنگ ہو تو کپر ورنڈنگ میں یہ مسئلہ بہت کم آتا ہے زیادہ تار یہ مسئلہ سلور ورنڈنگ میں ہی آتا ہے اسے میں نے کابیہ کے ساتھ ٹنگا لگا دیا اس وائر کو دوستو یہ چیز یاد رکھیں کہ پہلے اگر کسی سلنگ فین کے بیرنگ اگر چینج کرنے ہو اور ساتھ میں اس کی ورنڈنگ بھی نہ چل رہی ہو تو آپ پہلے ورنڈنگ کا کام کمپلیٹ کریں پھر اس کے بیرنگ چینج کریں کیونکہ کئی تفہ ایسا ہوتا ہے کہ بیرنگ چینج کرنے کے بعد جب ورنڈنگ کی طرف آتے ہیں تو ورنڈنگ اس کی نہیں چل پاتی تو بیرنگ ہمیں دبارہ اتانے پڑتے ہیں جس سے بیرنگ کو کافی نقصان ہو جاتا ہے تو پہلے آپ اپنا ورنڈنگ کا ہی مسئلہ حل کریں پھر اس کے بیرنگ کی طرف آئیں آپ یہ میں نے دونوں کوئل کو آپس میں جوائنڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کا دونوں رنڈنگ اور سٹارڈنگ دونوں کی جو کوئل ہیں وہ آپس میں چل رہے ہیں تو ہمارا سرکٹ رنڈنگ اور سٹارڈنگ کا دونوں کا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہویا تو اب ہم اس کے جو بیرنگ ہے وہ نکال لیں گے بیرنگ نکالنے کے لئے بھی میں نے پولر رکھا ہوا ہے جس سے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور آسانی سے بیرنگ نکل آتے ہیں پولر آپ کو بازار سے مل جاتے ہیں یہ جو میں نے پولر لیا ہے یہ میں نے تقریباً آٹھ سو رپے میں لیا تھا مارکٹ سے تو اس میں اس سے چھوٹا جو آپ اگر پتا کریں گے تو وہ آپ کو ساڑھے چار سو یا پانچ سو رپے تک مل جائے گا دیکھیں یہ کتنی آسانی سے بیرنگ نکل آیا اس میں زیادہ مجھے محنت نہیں کرنی پڑی اور وائنڈنگ کو بھی ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا یہ میں نے بیرنگ دونوں بیرنگ میں نے ڈال دی ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے بیرنگ ڈالنے ہیں تو نکالنے کے بعد تو سب سے پہلے آپ اس کا جو شافرڈ ہوتا ہے شافرڈ میں ہی بیرنگ ڈالیں آپ ٹاپے کے اندر بیرنگ نہ ڈالیں ہی اب ہم اس کی جو لیڈز ہیں وہ ہم ڈالیں گے ہم تین وائنڈ ڈالیں گے دو کلر میں ایک کومن کے لیے اور دو کپیسٹر کے لیے تو ہم جو لیڈز ڈالیں گے اس کے اوپر ہم سلیپ چڑھا لیں گے سلیپ چڑھانے کے بعد ہم جو ہے پہلے ہم رننگ کے جو کوائل ہے ہم اس کے ساتھ لگا لیں گے اور سلیپ پٹھا کے اسے تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم جو ریڈ وائر ہے جو کومن وائر ہے ہم اسے لگا لیں گے اس کے بعد جو سٹارٹنگ وائر ہے سٹارٹنگ کے ساتھ ہم نے جو لگانی ہے تیسری وائر اور آخر ہم اسے بھی جوائن کر لیں گے تیسری وائر لگانے کے بعد ہم اسے کسی دوری کے ساتھ یا سلیپ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ ہم اسے لگا لیں گے اچھی طرح باندھ لیں گے تاں کہ یہ لوس وغیرہ نہ ہو اور باہر سے کھینچہ لگنے سے یہ وائر اس کی ٹوٹ نہ جائے ٹھیک ہے دوستو میں نے اسے باندھ لیا اب اسے تھوڑا سا کھینچہ بھی لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اسے ہم اس کی جو لیڈز ہیں اسے چیک کر لیں گے تاں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پرابلم ہو تو میں ہی یہی پتہ چل دے ٹھیک ہے دوستو میں نے اب اسے جو انا فٹ کر لیا ہے فٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہم اسے ایک دفعہ چیک کر لیں گے کہیں سے کوئی مسئلہ وغیرہ یا بلیک وغیرہ تو نہیں ہوا کیونکہ ہماری میند لایا نہ چلی جائے ٹھیک ہے دوستو جسے میں نے یہ گرہ لگائی ہے یہ ہماری رننگ سائیڈ ہے یہ سیریز سے پتہ چل جاتا ہے جب ہم سیریز سے چیک کرتے ہیں تو کومنٹ سے رکھیں جب دو جو کپیسٹر کی جو وائد ہوتی ہیں وہاں بے اب چیک کریں گے تو جو زیادہ چل رہا ہوگا وہ ہمارا رننگ سائیڈ ہوگی یہ اب میں اسے کپیسٹر لگا لیتا ہوں اور دوسری طرف جو ہے نا پیسٹر لگانے کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ ہم رننگ کو لگا لیں گے کومنٹ کو ہم ایسے ہی چھوٹ دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے گا میرا کام آپ کو کیسا لگا آپ کمپلیٹ لازمی کر دیا کریں بہت بہت شکریہ